چیلنجز سے بھرپور نئی اتحادی حکومت کا اداروں کی نچکاری پر پورا زور ہے اتحادیوں کی ہاں اور نہ کی جو تقرار ہے اس کے دوران ایک نئی بحث یہ چڑ گئی ہے کہ معاشی جو چیلنجز ہیں اس میں گھری اتحادی حکومت کیا ان چیلنجز سے نمٹ سکے گی اور حکومت کی جو اہم اتحادی جماعت ہے پیپلز پارٹی جس کی شروعات ہی اعتراضات سے ہوئی ہے پہلے چیمن ارسا کی اپوائنمنٹ پر اعتراض اور پھر پرائیوٹائزیشن کے معاملے پ بھی ان کو ایک ان کی سٹیٹڈ پوزیشن ہے تو کیا برید ہے کہ وہ حکومتی اقدامات پر کوئی نیا اعتراض نہیں اٹھائیں گے اس ساری صورتحال پر موجودہ حکومت اپنے اہداف حاصل کرنے میں کس حد تک کامیاب ہوگی اور یہ وہ تمام سوال ہیں کہ جس کا جواب آج ہم اپنے پروگرام میں ضرور جانے کی کوشش کریں گے اس کے ساتھ ساتھ وزیر خارجہ اس آگڈار صاحب کو نچکاری کمیٹی کا چیمن منتخب کیا جانا اس پر بھی شدید کرٹسزم کا سامنا ان کو کرنا پ کیسے بن سکتے ہیں ان تمام معاملات پر ہم بات کرنے کے لیے ہمیں جوئن کر رہے ہیں سابق وزیر نچکاری اور نونلی کے سینئر رینما سابق گورنر سندھ جناب محمد زبیر صاحب زبیر صاحب ساملے کم بہت شکریہ ہمیں جوئن کرنے کے لیے زبیر صاحب ٹو سٹارٹ آو وید یہ وزیر خارجہ اساقڈار صاحب جنہوں نے ریسنٹلی پاکستان انڈیا کے درمیان جو ٹریڈ ٹائز ہیں اس کی نوملائزیشن کے بھی حوالے سے ایک بی بیان دیا بیان پر شدید ہر طرف سے تنقید سامنے آ رہی ہے کہ ان کو یہ اس قسم کا بیان دینا چاہیے تھا جس میں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی جو بزنس کمیونٹی ہے وہ بھی بڑی کین نظر آتی ہے اس حوالے سے کوئی ڈسکشن اگرچہ کابینہ میں اس قسم کا نہیں ہوا آپ کے خیال میں ایک وزیر خارجہ کو اس قسم کی سویپنگ سٹیٹمنٹ دینی چاہیے تھی جو کہ ان کے ایمبیٹ سے بھی باہر ہو دیکھیں اگر آپ میرے سے پوچھیں گی تو میں تو بہت ان لوگوں میں شامل ہوں چند لوگوں میں who advocate a very close relationship with india india is a neighbor اور وہ ایک بہت بڑی economy ہے پاکستان اس کے ساتھ اگر peaceful relations create کرے گا india پاکستان کے درمیان ہوں گے that will lead to trade to the benefit of the people of پاکستان سب سے important stakeholder جو ہیں نہ وزیر خارجہ ہیں نہ میں ہوں نہ آپ ہیں عوام ہیں اگر عوام کو tomato system ملیں گے مل سکتے ہیں یا پیاس سستی مل سکتی ہے انڈیا سے trade کرنے سے تو لینا چاہیے اب یہ تو میری position ہے اور یہی position جو ہے میاں نوازشیف کی ہے میاں نوازشیف always have supported پاکستان انڈیا dialogue وہ کہتے ہیں کہ ابھی dialogue ختم ہی نہیں ہونا چاہیے اور انہوں نے بہت بڑا risk لیا تھا نائنٹی نائنٹی نائن میں علینا آپ کو پتا ہے جب وہ واجبائی صاحب کو بس یادرہ پر لاہور بلایا تھا اور ایک وہ breakthrough ایک trip تھا don't forget واجبائی was a bjp prime minister اور bjp کے متعلق ہم سب جانتے ہیں کہ they have been very difficult for پاکستان so جہاں تک پاکستان انڈیا کی relationship کا اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ دو ہزار سولہ سے آج تک بلکل کوئی کسی قسم کی بات چیت نہیں ہے پاکستان انڈیا کے ادپیان backdoor ڈپلومیسی بھی نہیں ہے having said that the sensitivity of Pakistan India relations اور اس کی trade کے حوالے سے بہت sensitivity ہے اس حوالے سے میرا خیال ہے انہوں نے تھوڑی سی جلد بازی کر دی وزیر خارجہ نے اپنے آپ کو back foot پر ڈال دیا اس کا process جو تھا اس کی sensitivity کو دیکھ کے پہلے stakeholders کو سب کو on board کرنا چاہیئی تھا кабینہ کو on board کرنا چاہیئی تھا یہ ایک breakthrough چیز تھی اور میں تو کہوں گا کہ اس کو کرنے سے پہلے وہ یہ فیصلہ ہونا چاہیئی تھا back door کیونکہ indian foreign minister نے اس کو اٹھا کے بالکل shut up call دے دی ہے کہ we are they are not interested کیونکہ جب آپ بغیر کچھ ground work کیے ہوئے back door diplomacy کیے ہوئے جس کے نتائج پھر اچھے نکلیں اور سب کے سامنے نظر آئے تو وہ انہوں نے میرا خیال ہے تھوڑی سی جلد بازی سے بیان دے دیا but i am fully supportive زیادہ لوگ جو oppose کر رہے ہیں ان کی statement کو وہ oppose ہی کرتے ہیں but زبین صاحب آپ کے خیال میں جس قسم کی moves اس وقت نظر آ رہی ہے حکومت کی اب شہباز شریف صاحب نے reconstitute ایک تو انہوں نے ای سی سی کی championship پہلے اپنے پاس رکھی وہ ایک ہمیں notification نظر آیا اس کے بعد ان کو وہ decision سے پیچھے اٹنا پڑا اور انہوں نے واپس سے finance minister کے حوالے کر دیا اس کو بھی آپ کس طرح سے read کر رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ دباؤ میں آ کے یہ کیا گیا اور دوسرا یہ کہ ڈار صاحب کو وہ reconstitution جو ہوئی privatization committee کی بھی اس میں بھی ان کو head اور chairman مقرر کر دیا گیا do you think کہ یہ ایک ایک کافی ایک بری move تھی یا اس پر بھی تنقید جو ہے وہ بجا ہے سب جی بلکل تنقید ہونی چاہیے اور سب سے زیادہ تنقید تو اس بات پر ہونی چاہیے کہ آپ کے پاس فیبری ایٹ کے election کے بعد تقریباً ایک مہینہ ڈیڑھ مہینہ تھا جب آپ نے یہ فیصلے کرنے تھے اور اس کے باوجود آپ فیصلے نہیں سیکھ کے فیصلے کر کے پھر آپ چوبیس گھنٹے میں واپس لینا that itself reflects poor decision making اب مسئلہ یہ ہے کہ جو انہوں نے وہ واپس لیا ہے کہ خود جو chairman وہ بن گئے تھے اس کے ای سی سی کے میرا خیال ہے وہ پرائی منسٹر کے پاس اتنا ٹائم ہوتا ہے نہیں ای سی سی کی بہت لمبی میٹنگز ہوتی ہیں وہ بڑی پروفیشنل ہی رن ہوتی ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پرائی منسٹر پروفیشنل نہیں ہیں لیکن اس میں ظاہر سے بات ہے سیکٹریز بھی ہوتے ہیں گورنر سیٹ بینک بھی ہوتا ہے سی سی پی کے چیئر بینٹ بھی ہوتے ہیں سارے فیڈرل ایکانومی ریلیٹڈ منسٹرز ہوتے ہیں تو وہ بہت بحث در کئی دفعہ تو چاچا پانچ من چھے جی گھٹے ہوتی ہے اب پرائی منسٹر can he afford to focus five six hours on an issue اور پھر پرائی منسٹر کے سامنے میرا خیال ہے اتنے کھل کے سب بحث بھی نہیں کرتے ہیں so i think finance minister کا head کرنا ہی صحیح تھا پرائی منسٹر نے پتہ نہیں کس وجہ سے اپنے آپ کو شہد شو کرنے کے لیے کہ he wants to be on top of the issues وہ کسی اور طرح سے بھی شو کر سکتے ہیں دوسری بات جہاں تک chairman privatization committee cabinet committee اور وہ تو بالکل ہی میرا خیال ہے دنیا کی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا ہوگا کہ foreign minister اس کا foreign minister کا کیا کام ہے cabinet committee on privatization مجھے یہ نہیں پتا کہ اگر میں منسٹر ہوتا آج جو علیم خان ہے وہ کس کے پاس جائیں گے مشوہ کرنے کے لیے کس کے پاس جائیں گے advise کرنے کے لیے کس کے پاس جائیں گے approval لینے کے لیے وہ عساق دار صاحب کے پاس جائیں گے یا ان کے پاس جائیں گے عساق دار foreign minister ہونے کے ناتے وہ تو باہر ان کے بڑے trips ہوتے ہیں تو یہاں تو day to day issues کو resolve کرنا ہوتا ہے تو یہ مجھے تو سمجھ سے باہر ہے بالکل اور عساق دار صاحب کو خود decline کر دینا چاہیے تھا کہ جی یہ تو foreign minister کا کیا تعلق ہے i want to focus on my key issues وہاں ابھی already ایک issue ہو چکا ہے انڈیا کے ساتھ باتچیت کا تو میرا نہیں خیال ہے کہ یہ صحیح move تھی یا ہے اس کو اگر reverse کر کے finance minister کو دے دیں تاکہ وہ ان کو لگے بھی کہ یہ ان کی responsibility اور in case of a failure تو پھر بہر ریس پرکس کرنے دار صاحب صرف privatization کمیٹی اور بھی کمیٹی ہے جس میں وہ اس کا حصہ ہے اور which is chaired by defense minister اور جس کا task ہے to oversee the marketing of outsourcing airport management اور ساتھ ساتھ پاکستان international allies cooperation limited کی privatization کی پورے process کے بھی حوالے سے so not just this but آپ کو لگتا ہے کہ یہ persistent tug of war جاری رہے گی on part of عساق دار صاحب جہاں پر وہ اپنی ایک authority کو exert کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ملکے financial matters میں اب صرف عساق دار صاحب کو نہ blame کریں اب دیکھیں defense minister ہیں خواجہ عاصف ان کے ساتھ ان کو portfolio دیا ہے aviation کا دونوں کا کوئی relationship بنتی نہیں ہے اب defense minister جو ہے وہ بھی involved ہو گئے outsourcing of airports میں کیونکی ظاہر ہے اس aviation کے minister ہیں وہ ان کے پاس اضافی چارج ہے اور اس کو chair کر رہے ہیں وہاں ادھر عساق دار صاحب where is the finance minister who will be answerable اور already جو pressures کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جہاں پر ہم بات بھی کہے تھے کہ یہ جو chairman عرصہ آپ نے وہ remove کر دیا اس پر notification واپس لے لیا اب نچکاری کا جو معاملہ ہے جہاں پر حکومت بڑی positive اور نظر آ رہی ہے آپ بھی privatization minister رہ چکے زبیر صاحب homework already کیا جا چکے کچھ caretakers نے بھی کچھ finalization کی طرف معاملات لے کر آ گئے تھے فواد حسن فواد صاحب بھی آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت اب اس کی privatization کے معاملے پر پاکستان people's party کا opposition جو ہے یا ان کی جانب سے جو ایک ایک ان کی stated position ہے وہ اس معاملے کو آگے بڑھنے نہیں دے گی دیکھیں ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ prime minister صاحب جو بات کر رہے ہیں privatization کے حوالے سے یا reforms کے حوالے سے وہ بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں مجھے صرف سوال ان سے پوچھنے کا یہ ہے کہ April 2022 میں جب آپ آئے تھے تو اس وقت آپ نے اس اس جذبے سے یہ سب باتیں کیوں نہیں کی تھیں اس وقت آپ نے tax reforms کے لیے کیا steps اٹھائی تھے سولہ مہینے میں اس وقت state owned institutions کو ٹھیک کرنے یا privatization کے لیے کون سے چھوٹے steps بتاتے کہ یہ ہم نے قدم اٹھائے تھے تاکہ ہم اس کی راہ ہموار کر رہے تھے اب ان کو کیوں خیال آ گیا کہ یہ اتنے بڑے جو ہاتھی ہیں ہمارے ادارے ہیں اور اتنے loss making entities ہیں ان کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے so what has happened Alina and let me say it bluntly کہ we have wasted two years of Pakistan پاکستان کے عوام کے دو سال ہم نے ضائع کی ہیں جو کائروائی شروع ہونی چاہیے تھی وہ April 2022 میں وہ اب شروع ہو رہی ہے اٹلیس جو جذبہ نظر آ رہا ہے پرائیوٹائزیشن منسٹر کا آپ نے کبھی شکل بھی نہیں دیکھی ہوئی کی آپ نے کبھی وہ جو سولہ مہینے کی حکومت تھی اس میں آپ نے کوئی رول کبھی بھی کسی فورم پر ذکر تک اور اس دوران دو سال میں ون پوائنٹ فور یا ون پوائنٹ فائیو ٹریلین روپیز کے losses ہو چکے ہیں قومی اداروں کو so who is responsible for that so میں اگر آج وہ بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں اور اچھی کر رہے ہیں جہاں ان کی تعریف کروں گا وہاں میں یہ سوال بھی اٹھاؤں گا جہاں تک people's party کا تعلق ہے people's party کی stated position ہے کہ وہ نشکاری کے against رہے ہیں اور وہ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم committee committee میں بیٹھیں ایک ساتھ ہم کچھ ہماری بات مانے کچھ آپ اپنی بات ہمیں بتائیں تو ہمیں convince کریں so that means کہ ایک ان کا رجان ہے کہ they will not let pass پچاس سال سے تو یہ committee committee کھیلتے رہیں گے this is so important بھئی اگر وہ اس کا حصہ نہیں ہے کابینہ کا حکومت سازی کا حصہ نہیں ہے تو پھر ان کو یہ first test case ہے کہ اس میں prime minister وہ کہنا چاہیے then let us do because یا تو آپ حکومت کابینہ میں آ کے بیٹھیں جو فورم ہے جہاں یہ چیزیں discuss ہو سکتی ہیں لیکن آپ باہر سے بیٹھ کے اگر یہ کریں گے اور آپ مشکلات میں اضافہ ہوگا اس کا دیکھیں جو potential investor ہوتا ہے نا علینا وہ سب کچھ دیکھ رہا ہوگا وہ آپ کے opposition parties کو بھی اتحادی parties کو بھی دیکھ رہا ہوگا وہ pti ai کے response کو بھی دیکھ رہا ہوگا وہ judiciary کے role کو بھی دیکھ رہا ہوگا وہ media میں کیا debate ہو رہی ہے اس سب چیزوں کو دیکھ رہا ہوگا کہ کیا یہ ماحول ہے جہاں جا کے investment کی جائے صرف وہ investment کے point of view سے نہیں country کے محول کیا all stakeholders are on board پاکستان has a very bad past جہاں افتخار چودی صاحب نے ایک نچکاری complete ہونے کے بعد award ہونے کے بعد اس کو reverse کر دیا تھا اس کے جو اس کے یہ تباہی تھی وہ بہت سالوں تک پاکستان نے phase کی تھی so اس وجہ سے جو potential investors ہوتے ہیں وہ بہت careful ہوتے ہیں so یکجہ آوازیں آنی چاہیے prime minister should call the people's party leadership and discuss at the earliest کہ جی یہ ہم کرنے جا رہے ہیں and we are informing you آپ کے جو تحفظات ہے وہ ہمیں بتاتے ہیں اگر ہم کر سکیں گے آپ adjust تو کریں گے otherwise we have to move with speed because Pakistan اس وقت یہ نہیں کہ tax reforms کرنے جا رہے ہیں people's party آگے کہ جی people's party نے کہا جی ہمیں ایک committee بنائیں اور بٹھا دے committee بنانے کا تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ it's gone it's a non-starter then right but zubay sahab moving on imf کے ساتھ نئے program کے لیے next month سے یہ negotiations میں جائیں گے آپ کو لگتا ہے کہ شہباز شریف صاحب کی حکومت imf کو convince کر پائے گی مطمئن کر پائے گی اور ایک جو اورنگ زیب صاحب finance minister جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ long term imf یہ program ایک طویل program جو ہے اس کی طرف اب جا رہے ہیں so کتنی سخت شرائع جو ہے وہ imf کی ہو گی اور do you foresee rolling out this time ایک تو علینا میرا اور آپ کا میڈیا پر آپ تو خیر program بھی کرتی ہے ہمارا فرض ہے ایک چیز کی طرف اشارہ کرنا کہ ایک ایسا تاثر دیا جاتا ہے او جی imf ہو گیا او جی imf ہو گیا از اف کہ خوشیاں آ گئی ہیں اب لڈو بانٹنے چاہیے عوام کو اس پر خوشیاں بھنگڑے ڈالنے چاہیے یہ افسوس کی بات ہے اس کا مطلب ہے آپ ایک دفعہ پھر ادھر جا کے فز گئے ہیں اور آپ پر اور کرزہ بڑھ گیا ہے اور یہ سوال تو بنتا ہے پھر عوام کا عوام کا یار آپ چوبیس دفعہ جا چکے ہیں آپ نے ورلڈ ریکارڈ کر دیا ہے اور آپ میرے لیے مشکلات سارے پیدا کرتے ہیں جو سخت فیصلے آپ ابھی بات کر رہی ہیں اور جو کہ ہوں گے وہ سخت فیصلے کس کے اوپر لگیں گے جا کے ہائر ٹیکسس کی صورت میں بچھلی کے نرک بڑھانے میں گیس کے نرک بڑھانے میں آپ کے پیٹرول پرائسز بڑھانے میں آپ کی سب سٹیز ختم کرنے میں اس سب پر لگیں گے نا انٹرسٹ ریٹس کو آئے رکھنے میں یہ ساری چیزیں ہوں گی ڈیویویشن کرنے میں مارکٹ بیس تو اس کا جو خمیازہ ہے وہ تو عوام تو عوام یہ تو پوچھے گی کہ بھائی اگر آپ نے یہ دو سال جایا نہ کی ہوتے اگر یہ دو سال جو ابھی گزرے ہیں یہ فائیویئر ٹینیور کے دو سال ہوتے تو مشکل فیصلے ایک دفعہ ہوتے نا پہلے مفتہ اسماعیل آئے انہیں نے کہا مشکل فیصلے پھر عساق ڈارہ انہیں نے مشکل فیصلے اب ہم دوبارہ سے وہی پروسیس شروع کریں گے کہ جی اب جو بچٹ آئے گا وہ آئی ایم ایف منڈیٹڈ بچٹ ہوگا سر آپ تو ہم اوپن لی کہہ بھی رہے ہیں اور اجزیب صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں اب ایک لمبے آہ پروگرام کی طرف چلے گا اور یہ خواجہ آسف صاحب ڈیفنس مینسٹر وہ کہتا ہم ایک دوالیا ملک کے رہنے والے ہیں آہ آپ کے بھائی عسد عمر صاحب نے بھی دو روز قبل ہماری پروگرام میں کہا تھا کہ یہ آئی ایم ایف کا پروگرام اور جو آپ کی بات بھی ہے کہ سیلیبریٹ کرنے کا مومنٹ نہیں ہوتا یہ تو ہم ڈیٹ ٹراب میں ہیں ہم ایک اپنے کرزوں کو جو ہے وہ ریپے کرنے کے لیے مزید کرزہ لے رہے ہیں لیکن یہ تاثر کیوں دیا جا رہا ہے زبیر صاحب یہ بہتر بتا سکیں گے آپ کو یاد ہے دوہزار بائیس میں بھی آہ جب آہ میاں صاحب لندن میں پوری پوری کابینا جو ہے وہ سامن کی جاتی تھی وہ جاتی تھی وہاں پر اور فیصلے ہو رہے ہوتے تھے جب پیٹرول پرائیسز بڑھائی جاتی تھی تو ہم بتایا جاتا تھا کہ میاں صاحب میٹنگ سے اٹھ کے چلے گئے ہیں اتنے وہ غصہ ہوتے تھے شہباز صریف صاحب گیس کے نرخ بڑھائی جاتے آہ وہ بھرمی کا اظہار کرتے ہیں تو یہ کیا عوام کو بتانے کی کوشش کی جاری ہے کیونکہ کرنا تو آپ نے ہے ہی ایرونچولی because it is a failure we don't want to own the failure نا ہم ایسے شو کرتے ہیں کہ بھرمی کا اظہار کی ہے کس پر اظہار کی ہے حکومت آپ کی ہے دو سال سے بھائی پی ٹی آئی کو تو گئے پہ دو سال ہو چکے نا تو دو سال کے بعد تو ساری responsibility ہمارے اوپر ہے نا پی ایم ایل این کے اوپر ہے primarily پی ایم ایل این کے اوپر ہے دو سال سے responsibility تو ابھی اگر آپ بھرمی کا اظہار کر رہے ہیں ابھی تو آپ کو جواب دینا چاہیے کہ جی ہم نے وہ دو سال ضائع کیوں کی ہیں ہم ایک دفعہ فیصلے سخت فیصلے بھائی آپ عوام کو بھی بتاتے نا کہ اگلے چھے مہینے آٹھ مہینے ایک سال بڑا مشکل ہے پہلے آپ نے دو سال مشکل گزر روائے جس کے وجہ سے آپ کو پتہ سی پی آئی انفریشن پینتیس فیصد اٹیس فیصد تقراب تیس فیصد کے اردگرد گھمتا رہا جو پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا تھا سو اس کے وجہ سے جو عوام کا بھرتہ نکل ہے اور آپ میں صرف لوہر وہ ان کی ماسز کی نہیں بات کر رہا جو غربت کی لکیر سے نیچے ہیں حفیظ پاچہ کی لیٹس فگر جو ہے گیارہ کروڑ لوگ اس سے نیچے ہیں غربت کی لکیر سے آپ کی میڈل کلاس جو ہے تباہ ہو چکی ہے آپ کی لوہر میڈل کلاس تباہ ہو چکی ہے تو اس وجہ سے میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اورنزیب صاحب تو زہر سی بات جو آ کے ان کا اوپر ٹاسک ہے میں اس کو وہ نہیں کر رہا بٹ وہ ایسا ایک دوسرے کو مبارک بات جب ہم دیتے ہیں الیٹ دیتے ہیں ایک دوسرے کو اس وجہ سے سٹاک مارکٹ بڑی زبدست ریاکٹ کرتی ہے وہ جی آئی ایم ایف کے ساتھ ہو گیا ہمارے سارے پرابلم حل ہو گئے ہیں بچ چوبیس میں دفعہ جو جائے کہ ملک اس کو تو تھوڑا سا شرم آنی چاہیے اور خواجہ آصف اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایکچولی ڈیفالٹ کر کے ہیں وہ تو ایک اس فریز میں کہہ رہے ہیں کہ جی مطلب ڈیفالٹ والی ہی سیچویشن ہے نا جب آپ ایمپورٹ نہیں کر سکتے کھل کے جو لیڈ کرے گا آپ کا ایکنومک ایکٹویٹی کی طرف جو لیڈ کرے گا جوب ایمپلائیمنٹ کی طرف تو ڈیفالٹ تو ہے نا اس کا مطلب ہے ڈالرز نہیں ہمارے پاس ہم ایمپورٹ نہیں کر سکتے ان اشیاء کی جو ایکنومک ایکٹویٹی کی طرف لے کے جائے گی سو ہمارے پاس ایک عجیب مسئلہ ہے آفٹر ٹو ایئرز کہ اگر ہم نے آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے یا اپنے کرنٹ اکاؤنٹ آہ ڈیفیسٹ کو کنٹرول میں رکھنا ہے تو ہمیں ایکنومک ایکٹویٹی کو قربان کرنا پڑے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں جاب اپورچنٹیز کو قربان کرنا پڑے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اور زیادہ پریشر ڈالیں گے عوام پر اس وقت تقریباً دو کروڑ لوگ آنیمپوروئیڈ بیٹھے ہوئے ہیں اور مزید بڑھتے چلے جائیں گے جیسے جیسے ایکنومک ایکٹویٹی آپ کنٹرول کریں گے گروت کو آپ نہیں ہونے دیں گے اس وجہ سے کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھنے سے آپ کے دوسرے مسائل ہم آنے شروع ہو جاتے ہیں آپ کے پاس ڈالرز ہے نہیں so we are in a very very difficult situation as bad as one could have imagined right آخر میں زبیر صاحب آئی وڈ وانتیو تو رسپوند تو دس آئی آنڈ آلسو ان لائٹ ویڈ ووٹ اس ہاپنڈ یسٹیڈے آپ کو آئلم ہوگا چھے ججز کی جانب سے جو آہ خط لکھا گیا ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو اور جو کنسرنز ریس کیے گئے ہیں بٹ کیونکہ معاملات آب زائر ایکانومی کے بھی اتنے ہی سنگین ہیں آہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایف بی آر کے ایمپلوئیز کی سکریننگ آہ کے حوالے سے ٹاس جو ہے وہ خفیہ ایجنسیز کو دی گئی تھی آہ یہ کس قسم کا میسج جو ہے کنوے کرتا ہے کہ ہمارے ایف بی آر ایمپلوئیز کی چانبین آہ ان کی انفرمیشن جو ہے تمام کلیک کرنا وہ ہم پھر انٹیلیجنس ایجنسیز سے کروائیں گے لیکن ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ اس میں ہمیں کوئی نہ آپ اس میں کوئی پیچھے ہٹیں گی ریکال کرنے میں نہ مجھے کہ ہمارا جو جوڈیشل نظام ہے اس سے زیادہ خراب کوئی میرا خیال ہے دنیا میں ریئر ہی کسی کا ہوگا آہ شرمناک قسم کے فیصلے آتے ہیں چاہے وہ مولوی تمیزودین کا کیس تھا اور لیٹرسٹ آہ سمبل لینا بللے کا سمبل واپس لینا تو جس قسم کے ہمارے فیصلے آتے رہے ہیں اس کے بعد کریڈبلیٹی جو ہے ہمارے جوڈیشل نظام کی بالکل زیرو ہے بلکہ زیرو سے بھی کم ہے اور اب جب چھے ججز نے اس طرح سے کھل کے بول دیا ہے تو اس کی وجہ سے اور زیادہ ایک image پاکستان کا جو ہے دیکھیں نا جو میں کہہ رہا تھا نا foreign investor foreign investor ایک one of the fundamental things جو دیکھتا ہے کہ یہاں جوڈیشل پروسیس کیا ہے کہ اگر کبھی بھسیں گے تو ہمارے پاس انصاف ہمیں ملے گا یا نہیں ملے گا یا ہمیں بالکل بھگا دیا جائے گا اور اگر ان کو یہ پتا چلتا ہے پہلے ہی consecutibility تھی ساتھ میں یہ بھی آ گیا تو اس نے اور پھر لوگوں کے اپنے جو پاکستانیز ہیں as stakeholders i and you and everyone else ہمیں تو ہمیشہ سے شک تھا justice صدیقی کا جو فیصلہ آیا ہے تو کیا ہمیں اس وقت شک تھا جب انہوں نے الزام لگایا تھا لیکن اب تو فیصلہ بھی آ گیا کہ جی یہ یہ ہو رہا تھا تو جب یہ یہ ہو رہا تھا اور پلاس چھے ججز اور بول دیں کہ جی اب بھی یہ ہو رہا ہے تو پھر میرا خیال ہے یہ تو جو ہمارے کرتا دھرتا ہے اور اس میں ظاہر ہے سب سے زیادہ important prime minister ہے he should take the lead dismiss کر دینا ایک چیز کو کہ جی ان کا اپنا کوئی interest ہوگا interest اگر ہے تو یہ نہیں ہے the fact of the matter is they are judges of a superior court high court کے judges ہیں اور سب سے زیادہ political cases اسلام آباد high court میں جاتے ہیں compared to لاہور high court یا سندھ high court اور فلوچستان high court تو وہاں کی credibility ہے وہاں جو فیصلے اب آئیں گے یا ابھی پچھلے ایک آتھ سال میں آئے ہیں تو اس کی کیا credibility رہ گئی ہے so they have to be addressed اور اگر وہ address ہونے کے لیے کھل کے چیزیں سامنے آتی ہیں جسٹس وائزی صاحب پر بڑی responsibility ہے because obviously he is the chief justice of Pakistan and ان کے وقت میں اگر ایسی چیز ہوئی ہے تو اس کو address کرنا to the satisfaction of not only those judges but to the satisfaction of all the stakeholders ہونی چاہیے مجھے یہ ایف بی آر کا ایکچلی فریکٹلی مجھے اتنا پتہ نہیں ہے لیکن اگر ایسا ہے تو یہ اچھی بات نہیں ہے کیونکہ اگر میں employee ہوں تو میں تو میری کس چیز کی screening ہو رہی ہے لیکن ہر ادارے میں کچھ sensitive positions ہوتی ہیں ہر ادارے finance ministry میں بھی کچھ sensitive positions ہیں انٹیئر ministry میں بھی ہیں اس کا جو طریقے کار ہے وہ بڑا clear cut ہے اس کو جو screening کا process ہے جو میرے سے سوال پوچھے جاتے ہیں وہ میں جواب دیتا ہوں اور اس کا screening اب اگر intelligence agencies i have no idea یہ کب ہوا ہے یا کیا ہوا ہے پتہ اگر ہے تو اس کے کیا اس کو کس وجہ سے کیا جا رہا ہے اور اگر یہ FPR میں ہے تو why is it not being extended to the rest of the civil bureaucracy because اس طرح میں نے کہا باقی منسٹریز میں بھی تو بڑے sensitive ادارے ہوتے ہیں بیوروہ 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 سٹیسٹکس ہے اور بہت سے ادارے ہیں فائنس منسٹری ہے انٹیئر منسٹری ہے انٹیئر منسٹری ہے right thank you so much بہت شکریہ زبیر صاحب for joining sharing your views uh it was a pleasure having you in the program sir a form of privatization minister a former governor sinh senior rehnuma pakistan musliming noon کے mohmat زبیر صاحب اس وقت ہم سے بات کہے تھے program کی team alina shikri کو کل تک کے لئے اجازت دیجے اللہ حافظ